لال کتاب کے تیسا حچب ٹوٹ کے دوستو لال کتاب کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ کوئی بھی ویکٹی جس کو اس کے بارے میں پتا ہو وہ ہر کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا لیکن آج ہم آپ کو اس کے بارے میں پورے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ کر لیں دوستو لال کتاب کے اندر کچھ ایسے ایسے اپائے بتائے گئے ہیں جنہیں کرنے سے ہر ترہے کے سنکٹ دور ہو کر گھر میں سکھ شانتی سمردی اور دھن کی آوق بنی رہتی ہے اس میں ایک اور یہاں باستو شاستر کی بات کہی گئی ہے تو دوسری اور سمدرک ویگیان کو بتایا گیا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا لاکھ تک ضرور دیکھیں تو آئیے جانتے ہیں ان اپائیوں کے بارے میں کنڈلی کی جانچ کرکی کسی اچھے مہورت میں بدوار کے دن ناک شدوائیں اور ناک میں چاندی کا پار ترہیالیس دن ڈال کر رکھیں گھر میں کالا اور سفید کھڑا سرما رکھیں اور اسے آنکھوں میں لگا لیں کنڈلی کے انسار پانچ گرام سرما ڈلی گاڑنے کی صلاحہ بھی دی جاتی ہے گھر کی تجوری یا علماری میں ڈھککن لگی چاندی کی ڈبی جس میں پانی بھرا ہو اسے رکھیں جب بھی پانی سوک جائے تو اسے ترنت پھر سے بھر دیں گھر میں کم سے کم ڈیڑھ سو گرام چاندی کا ٹھو ساتھی گھر میں رکھیں گھر میں پتھر کی چھوٹی سی گٹی ضرور رکھیں مٹی کے برتن میں شہد بھر کر اسے ڈھککر گھر میں کہیں اچھی ستھان پر رکھیں چاندی کا ایک چوکور ٹکڑا اپنے پاس رکھیں یا گھر کی تیزوری میں رکھیں دیشی گھڑ گھر میں رکھیں اور سمیں سمیں پر اسے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں پرتی دن کتے کو روٹی کھلاتے رہیں مندیر میں سفید اور کالا دورنگی کمبل دان کریں یا کسی گریب کو دے دیں ورکش چنٹی پکشی گائے کتہ کووہ پچھوہ مچھلی ورد انات کنیا اشت مانو آدھی پرانیوں کے انجل کی ووستہ کریں شنی کے مندے کارے نئے کریں جیسے پرستری گمن شراب پینہ بیاج کا دھندہ کرنا اور کسی منشہ یا پرانی کو ستانا پرتی شنیوار کو شاید نہیں کر سکتے تو کم سے کم گیارہ شنیوار کو شاید دان کریں پانیدار ناریل لے کر اپنے اور اپنے پریوار کے دسیوں کے اوپر سے اکیس بار وار کر اسے اگنی میں جلا دیں چھے ناریل لے کر اسی طرحیں اکیس بار وار کر بہتے پانی میں بہا دیں تانبے کے لوٹے میں جل بھر کر اسے سراہنے رکھ کر سویں اور صبح اٹھتے ہی اسے باہر ڈھول دیں یا کیکر کے ورکش میں ڈال دیں ایسا کم سے کم ترینالیس دن تک کریں مندیر کے برد پجاری یا شکشک کو پیلا وستر دھارمک پستک یا پیلے خادے پدارت دان کریں کسی کی شو یاترہ میں شمسان سے لوٹتے وقت کچھ سکھے پیچھے فینکتے ہوئے گھر آ جائیں اور سنان کر لیں سراہنے رات کو ایک تانبے کا سکھا رکھیں صبح اس سکھے کو کسی شمشان میں پھینک آئیں کسی صفائی کرمی کو کچھ سکھے کا دان کریں تانبے کے گول سکھے میں شید کر کے اسے کسی لال یا سفید دھاگے میں پیرو کر گلے میں پہنیں بہتے پانی میں ریوڑیاں پتاشی شہد یا سندور بھائیں نوراتری یا بدوار کے دن کنیاؤں کو ہرے وستر اور ہری چوڑیاں دان کریں اور انہیں بھوجن کرائیں یا اکیس شکروار نو ورش سے کم آئیو کی پانچ کنیاؤں کو کھیر وے مشری کا پرسات بانٹیں سوتے سمیں اپنا سر پورو کیوں رکھیں اور اپنے سونے کے کمرے میں ایک کٹوری میں سندہ نمک کے کچھ ٹکڑے رکھ لیں شکروار کو پانی میں سو گرام دہی ملا کر سنان کریں اور جب بھی سنان کریں تو لکڑی کے پاٹ پر بیٹھ کر ہی کریں ماتھے پر چندنیاں کیسر کا تلک لگائیں کم سے کم تریاالیس دن تک ایسا کریں گھر میں صبح اور شام کو کپور جلائیں اور سگندیت واتاورن بنا کر رکھیں پیپل برگد نیم اور کیلے کی جڑ میں نتیت جل چڑھائیں چاندی یا تانبے کے گلاس میں پانی پیئیں شیط پر کرتی ہے تو تانبے کے گلاس کا اپیوک کریں گھر کے کچن میں پیتل اور تانبے کے برتنوں کی ادھکتہ ہونی چاہیے سبھی رشتے اور ناتوں کا سممان کریں پرتی دن ہنمان مندیر جائیں اور ہنمان چالیسہ پڑیں ہنمان جی کو چولا چڑھائیں پرتی دن نہیں جا سکتے ہیں تو پرتی منگلوار گروہ اور شنیوار کو مندیر جائیں تو دوستو کیسی لگی جانکاری کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی